ایسے فرمانے لگے ایسے کہ چلتے ہیں مسجد نوی تاکہ مغرب میں جب رمضان شروع ہونا تو ہم مسجد نوی میں بیٹھے ہوں فریشتے لکھیں کہ جب رمضان کی ابتدا ہوئی تھی یہ مسجد نوی میں تھے تو اس وجہ سے لے کر چلے ہم پہلے چلے وہاں بیٹھے تھے تو وہاں باتوں باتوں میں میں نے حضرت شیخ سے عرض کیا میں نے کہا مولانا آپ تو پچیس سے لے کر پیتیس میرٹ روزے رسول پہ ٹھہر کے آپ نے صلات و سلام پڑھے ہیں تو ماشاءاللہ کیا بات ہے اتنا لمبا آپ سلام پڑھتے ہیں تو جو مولا نے جملہ کہا نہ میرا دل تو پانی پانی ہوگی مولا فرمانے لگے عفتی عبدالواحد آپ کیا سمجھ دیوں میں صرف سلام پڑھتا ہوں میں نے کہا آپ ارشاد فرما دے کہنے لگے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتا ہوں یا رسول اللہ یہ کام کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اس کا ارادہ اس کا مشورہ ہے یا رسول اللہ اللہ کو فرما دے اللہ ہمارے دل کو مضبوط فرما دے یہ میں نے خود بات کی ہے خود درمیان میں تیسرا بندہ نہیں ہے آپ بات کر دیں اور اس کے خلاف بولتے ہیں بولیں اپنے کوئی ایمان کے اوپر رندہ چلا ہے اس کی مرضی میں کچھ نہیں کہہ سکتا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا اس دن پتہ چلے گا سرپرست کسے کہتے ہیں ان کا ایک بیان ہے ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خود سنا حضرت صاحب سے درمیان میں تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے درمیان میں راوی کوئی نہیں ہے کہتے ہیں مولانا صاحب نے روزہ رسول پر جا کر پچیس سے تیس منٹ تک وہاں پر کھڑے رہے میں نے بعد میں پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا درود پڑتے ہو تیس منٹ پہتیس منٹ آزا گھنٹا تو انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہو کیا میں روزہ رسول پر صرف درود پڑتا ہوں بلکہ میں یہاں پر آ کر اللہ کے نبی سے مشورہ کرتا ہوں اب یہ مولوی کا بیان ہے اور آمدی ریکارڈ ویڈیو ہے اس کی پھر کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بھی کہو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بھی مانو کہتے ہیں پیتیس منٹ آزا گھنٹا امام الانبیاء سے مشورہ کرتا ہوں اللہ کے نبی اب فلان چیز کا ارادہ ہے اب فلان کا ارادہ ہے اب فلان ہمارے لہور کے بندے نے یوں کر دیا اب فلان کے ساتھ الہاق کرنا ہے فلان کے ساتھ یوں کرنا ہے سارے مشورے وہاں پر ہوتے ہیں اور جب ہمارے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں درود سنتے حالانکہ عقیدہ یہ کہ مشورے بھی کرتے ہیں عقیدہ یہ کہ چہرے پر داڑی ہو نہ ہو اندر سے وہ بھی دیکھتے اور سنتے ہیں ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے تو میرے بھائیوں اگر اللہ کے نبی اندر سے دیکھتے ہو کہ چہرے پر داڑی ہے یا نہیں اندر سے ہر چیز کو سنتے ہو آپ کو مشورے دیتے ہو پھر وہاں پر جانے والا آدمی صحابی بنے گا یا حاجی بنے گا پھر تو اس کو صحابی بننا چاہیے صحابی کی تعریفی ہے یہ نہیں ہے کہ صحابی کہتے ہیں وہ ہے جو اللہ کے نبی کو دیکھ لیں حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا پھر بھی صحابی بن گیا کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ لیا اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ لیا اس لئے آپ یہ وہاں پر جانے والے